بی جے پی کے کار کو انہیں مودی پر چڑھائی کر دی ان کا یہ کہنا ہے کہ مودی سرکار کے پاس اور بھاتی میڈیا کے پاس صرف ایک ہی چوپک ہے اور وہ ہے پاکستان 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 آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے مزید کیا جناب آپ نے دیکھا لگاری صاحب آپ نے بھی کلپ دیکھا ہوگا اور یہ بی جے پی کے کارکن ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار کے پاس صرف ایک ہی چوپک ہے اور ایک ہی منجن ہے بیچنے کے لیے پاکستان 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 اور کوئی چیز نہیں ہے کیا کہیں گے آپ یہ وائرل ہوا ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی میرے خیال میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اس کو اور بہت زیادہ اس کو دیکھا جا رہا ہے میں نے بھی دیکھا ہے میں نے ایک سے زیادہ بار دیکھا ہے اس کا ہے کہ لفظ سمجھنے کی کوشش کی ہے سننے کی کوشش کی ہے اور اچھا یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ماسٹس کو یہ اریسٹوکریسی کو بڑے لوگوں کو بڑے ٹریڈرز کو بڑے بزنس مین کو بڑے فوجی افسر کو بڑے سیویل بیوروکریٹ کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہے یا بڑے پندیت کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہے بڑے مولوی کو پریزنٹ نہیں کر رہا ہے وہاں پر جو بڑے بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں عام آدمی کیسے سوچتا ہے دیکھیں عام آدمی اپنے مسائل کے حوالے سوچے گا اپنی روزی روٹی کے حوالے سوچے گا اپنے بچوں کے بارے میں سوچے گا اپنے ملک کے بارے میں سوچے گا اور انڈین ظاہر ہے یہ انڈین کا انٹرسٹ کہاں سکتا ہے کہ امریکہ کا صدر ڈونالڈ ٹرمپ ہو یا کوئی اور ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیا کا وزیراعظم جو ہے انتخابی مہم جا کر چلائے اس کی امریکی صدر کے لیے ایک الیکشن کمپین کرے یہ ویسے بھی کوئی بھی شخص اگر دعوت دیتا ہے اگر پاکستان میں بھی کوئی بھی شخص کوئی بھی سیاسی جماعت اگر دعوت دیتی ہے کسی ملک کے صدر یا کسی ملک کے وزیراعظم یا کسی دنیا کے کسی دوسرے ملک کے سیاستدان کو کہ وہ آ کر اس کی کمپین چلائے تو اس سے زیادہ شرمناک بات کوئی ہوئی نہیں سکتی یہ تو دونالڈ ٹرم کے لیے افسوسناک بات ہے شرمناک بات ہے کہ بودھی آ کر ان کے الیکشن کمپین چلائیں اور خود بودھی کے لیے کہ تم نے کون سے چاند سے کون تم سے آسمان سے تارے توڑ کر تم نے انڈیا کے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے تم نے انڈیا کے لوگوں کو کیا ڈیلیور کیا ہے آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں جو ہے وہ دس کروڑ نوکریاں دوں گا آپ نے ایک کروڑ نوکر دی آپ نے ایک لاکھ نوکر دی لوگوں کے لیے وہاں پر جابز ایک مسئلہ بن رہا ہے انڈیا کے اندر بیروزگاری پھیلی ہے آپ کی اکنومی کا انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں وہ جی دیکھیں پاک اس کی ٹریڈ کتنی بڑی ہو گئی اب بھی انڈیا کی ٹریڈ جو ہے وہ اس کا ڈیفیسٹ ڈگنا ہے اگر اس کے دو سو ارب کے ایکسپورٹس ہیں تو چار سو ارب کی تو ایمپورٹس ہے اس کی وہ بہت بڑے ڈیفیسٹ کا شکار ہے انڈیا کی اکنومی کو جس طرح سے اس کے جی ڈی پی ناپا جا رہا ہے جس طرح سے ارب میں ادارے میجرمنٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ انڈیکیٹرز دیکھیں یہ کیسے جا رہے ہیں اور انڈیا شائننگ انڈیا بہت آگے بڑھ رہا ہے انڈیا یوں آگے بڑھ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ لوگوں کا نیریٹیو ہے کہ امریکہ انڈیا کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے یہ ہے عام آدمی کی بات تو عام آدمی چیزوں کو سمجھتا ہے عام آدمی جو مسئلے سے واپستہ ہوتا ہے جس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو پتہتا ہے بھوک کا پتہ اس آدمی کو ہوگا ہے جو بھوکا ہوگا میں جا کر بھوک پر لیکچہ دینا شروع کر دوں میرے تو کھانا کھایا ہوا ہے اور میں اگر بے گھری پر لیکچہ دوں میرے چھٹ موجود ہے سار کے اوپر تو میں بے گھری کو کیا جانتا ہوں مجھے اس وقت پتہ ہوگا جب خدا نہ خواستہ اگر میں بے گھروں گا تو اس کا پتہ تو اس کو ہے یہ جو کچھ شائننگ انڈیا دنیا کو دکھا جا رہا ہے وہ نہیں ہے اس کا انڈیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک پڑیا ہے مولدی کے پاس وہ ہے پاکستان 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 اور ایک نیگٹیو ایمیج پاکستان کا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اداروں کا اور پھر اس کے بعد لوگوں پر ہر چیز ایکسپوز ہو جاتی ہے اور یہ ایکسپوز ہوئی ہے جس طرح سے بیہار سے بی جے پی کا ایک کارکن ان کی اپنی پارٹی کا کارکن جس طرح سے بتا رہا ہے اور اپنے چینلز کی مضمت کر رہا ہے کہ ان کے چینلز کیا دکھاتے ہیں ان کے چینلز کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں کس طرح سے بحث کی جاتی ہے کس طرح سے تقرار ہوتے ہیں الفاظ کی پاکستان 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 کی تقرار ہو رہی ہے اس سے آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ لوگ تمام چیزوں کو سنجھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی لوگ ایک ایک چیز کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں اچھا لگاری صاحب مقبوضہ کشمیر میں زندگی 69 روز بھی قید میں ہے اور ہم نے کچھ دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ کچھ ازلام کرفیو میں نرمی برتی گئی ہے اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے حالات کچھ بہتر ہو جائیں لیکن حالات تو بدستور جوں کے تو ہیں حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور انڈیا بہرحال یہ کوشش کر رہا ہے مودی یہ کوشش کر رہے ہیں مودی کے ہمنواہ یہ کوشش کر رہے ہیں انڈیا کی حکمران جماعت تنگ نظر مہا سبھائی جماعت جو ہے وہ راشتیا سیوک سنگھ کی جو جماعت ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کی ویل کو ٹوڑ دیا جائے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جو وحدت ہے کشمیر کی دیکھیں کشمیر جو ہے ایک پوری خطے کا نام ہے جو مقبوضہ کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جمعو ہے کشمیر ہے لداخ ہے وہ ان کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے اور الگ الگ ان کو انٹیٹی دینا چاہتا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کشمیر کی وحدت کو توڑ دیا جائے اور بائیس اضلاع کو مختلف یونٹو میں بانٹ دیا جائے یہ کوشش انڈیا کے گلے پر سکتی ہے اور اس کا اگر یہ خیال ہے کہ لوگوں کی قوت مضاہمہ ٹوٹ جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نہیں آئیں گے لوگ احتجاج نہیں کریں گے لوگ آزادے کے مطالبے سے دستوردار ہو جائیں گے لوگ غریت کی بات نہیں کریں گے میر وائز عمر پاروک بولنا چھوڑ دیں گے یاسین ملک بولنا چھوڑ دیں گے علی گلانی بولنا چھوڑ دیں گے یہ نہیں چھوڑیں گے بولنا سجاد لون اسی طرح بولتے رہیں گے شبیر شاہ اسی طرح سے بولتے رہیں گے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر ان لوگوں نے یہ شخصیات ہیں اور یہ نہیں چھوڑیں گے اگر ان نے بولنا چھوڑ بھی دیا تو کشمیر کا بچہ بچہ آزادی مانگ رہا ہوگا کشمیر کا بچہ بچہ آزادی کی حریت کی بات کر رہا ہوگا ان کی ویل نہیں ختم ہوگی ان کی جو قوت مضاہمہت ہے وہ ختم نہیں ہوگی یہ کشمیر کے بارے میں اندازے غلط ہیں اب ساٹھ بلکہ اب جو ہے وہ ستہ روز ہونے والے ہیں بہت زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ایک کرفیو میں رہتے ہوئے ایک قیامت میں رہتے ہوئے ایک جو جنت نظیر وادی ہے اس کو عملا جہنم بنا دیا گیا ہے اور لوگوں کے لیے نہ رہنے کی جگہ بنا دیا گیا ہے اور لوگوں کے گھروں کو قیت خانوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایسی حالت میں کشمیری عوام مضاہمت کر رہے ہیں ان کی مضاہمت کو سلام ہے اور ان کی جرت کو سلام ہے ان کی اس مستقل مزاجی کو سلام ہے ان کی پامردی کو سلام ہے ان کے کھڑے رہنے کو سلام ہے ان کا سرنڈر نہ کرنے کو سلام ہے ان کے مضاہمت کرنے رہنے کرتے رہنے کو سلام ہے چھیک اچھا لگائی صاحب وزیراعظم عمران خان کے دورہ ایران اور سعودی عرب کا شیڈیول تیار ہو گیا ہے پندرہ اکتوبر یعنی منگل کو وزیراعظم سعودی عرب جائیں گے اور اتوار کو ایران بھی جائیں گے اس دورے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کے کیا نتائج برامد ہوں گے میرے خواہد میں پاکستان کو اپنی ریجنل انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے یہ بہت اچھی بات ہو گئی کہ پاکستان اگر دو ناراض برادر اسلامی ملکوں کے درمیان کوئی خلیج کو بھرنے کے لیے خلیج کو دور کرنے کے لیے خلیج کو پاتھنے کے لیے اگر پل کا کردار ادا کر سکتا ہے تو بہت بڑی بات ہوگی اس ریجنل انگیجمنٹ کو بڑھانا چاہیے پاکستان کے وزیراعظم کو امریکہ کے یا چین کا دورہ ضرور کرنا چاہیے امریکہ کا بھی کرنا چاہیے اس سے کوئی انکار نہیں ہے بلندن بھی جانا چاہیے برطانیہ بھی جانا چاہیے اور اگر فرانس جانا چاہیے تو وہاں بھی جانا چاہیے لیکن ریجنل انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے سینٹرل ایشیا ایک زون ہے اور وہاں پر ازویکستان ہے ترکمنستان ہے تاجکستان ہے آزربیجان ہے کازکستان ہے آرمینیا ہے ان ملکوں میں انہیں جانا چاہیے اور ایکسپلور کرنا چاہیے اپرچونٹیز کہ آپ وہاں پر کیا کر سکتے ہیں اور وہ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں آپ کا جو ہے جو طرفہ تجارت پر توجہ دینی چاہیے آپ کو میڈلیس کے ممالک میں جانا چاہیے آپ کو عراق میں جانا چاہیے اردن میں جانا چاہیے اور آپ کو یوے ای کے اندر جانا چاہیے اور صرف اس لئے نہیں کہ دورہ کرنے جا رہے ہیں آپ کو بزنس انگیجمنٹ بڑھانی ہے آپ کو یمن میں جانا چاہیے آپ کو یمن وارزون بنا ہوا ہے تو آپ کو جو ہے وہ مسکت میں جانا چاہیے آپ کو قطر میں جانا چاہیے آپ کو کوئیت میں جانا چاہیے اپنی انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے اور اسی طرح سے سنٹرل ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں جہاں پر ہم ہیں ہم تو ویسٹ ایشیا میں بھی ہیں لیکن یہ کہ اگر ساؤتھ ایشیا میں ہیں تو پاکستان کے وزیراعظم کو سری لنکا جانا چاہیے مالدیب جانا چاہیے نیپال جانا چاہیے بانگرہ دیش جانا چاہیے ان کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ بڑھنی چاہیے آپ کا ٹریڈ اٹماسفیر بڑھنا چاہیے آپ کے وزراء کی ایکٹیوٹی بڑھنی چاہیے اگر آپ اس طرح جاتے ہیں اور آپ اگر کنپلیکس کو بھی ختم کرا سکتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ انگیجمنٹ بڑھتی رہے ہیں بڑھتی رہے